پرمیشو مسیح کے سامرتی اور مدر نام میں آپ کو میرا جیم سکھی ورڈ فور ٹوڈے میں آج آپ کا سواگت ہے آج پرمیشو کے وچن سے ایک مہت پون وشے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے جیون میں ہم اچائی کی طرف ہی نہیں لیکن کئی بار جیون میں گھاٹیاں بھی آتی ہیں ترائی بھی آتی ہیں کئی بار ہمارے جیون میں ہم ایک ایسے انبوت سے ہو کر گجرتے ہیں یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب کچھ اب ختم ہو گیا ہے اور ہمیں ایسے ایک سمیں میں ہمیں ایک امید کی احشکتہ ہوتی ہے جب ہم جیون کی گھاٹیوں سے ہو کر ترائیوں سے ہو کر چلتے ہیں تو وہاں پر پرمیشو کا وچن آپ کو اور مجھے تسلی دیتا ہے ہمارے جیون میں ہم سب کے جیون میں میں نے میرے جیون میں بہت ساری وادیوں کا انبوت کیا ہے آپ کے بھی جیون میں ہو سکتا ہے آج بھی آپ ایک وادی کا ایک ویلی کا انبوت کر رہے ہوں گے شاید آپ کے جیون میں آپ ایک ایک ترائی سے ہو کر جا رہے ہوں گے سو آج کا وچن آپ کے لیے ہے پرمیشو کا وچن آج آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ اگر ترائی کے انبوت سے ہو کر گزر رہے ہیں کون کون سی ترائیاں ہیں جو آپ کے اور میرے جیون میں آتی ہیں آج آپ کے سامنے تین ایسی ترائیوں کے بارے میں جو پویتر شاستر ہمیں بتاتا ہے بہت ساری ترائیوں کے بارے میں وچن میں ہم پڑھتے ہیں لیکن آج تین ان ترائیوں کے بارے میں ان گھاٹیوں کے بارے میں تری ویلیز that we go through in life ہم دیکھتے ہیں پہلا بھجن سہیتہ تیس ستھی آئے وہاں پر داؤد اس پرکار کہتا ہے بھجن سہیتہ تیس اس کی چار آیت میں وہ کہتا ہے چاہے میں مرتیوں کے گھور اندکار کی ترائی میں ہو کے چلوں تو بھی پھر بھی میں نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے پہلا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے the valley of the shadow of death ایک مرتیوں کی ترائی میں ایک موت کے سائے کی ترائی میں اور یہاں پر وہ کہتا ہے مرتیوں کے گھور اندکار کی ترائی میں میں ہو کر چلوں کئی بار آپ کی اور میرے چیون میں ہم ایسے انباب سے ہو کر گجرتے ہیں یہاں پر ہمیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن آج آپ کو میں اگر آپ ایسی ایک وادی سے ایسی ایک ترائی سے ہو کر گجر رہے ہیں تو میں آپ کو آج پرمیشور کے وچن سے آپ کو صحیح کرنا چاہوں گا کہ پرمیشور آپ کے اس وادی میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہے دوت کہتا ہے وہ ترائی میں تو ہو کر جا رہا ہے لیکن وہ بھیبیت نہیں ہے وہ ڈرہ ہوا نہیں ہے کیوں کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ ہے موت کی ترائی میں بھی مرتیوں کی اس اندکار کی ترائی میں بھی وہ بھیبیت نہیں ہے کیوں کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ ہے جب پرمیشور آپ کے اور میرے ساتھ ہے تو چاہے ہم کیسی بھی پرستدی سے کیوں نہ ہو کر گجرے پرمیشور آپ کے اور میرے ساتھ آپ کی اور میری یاترہ کو وہ آشیشت بنا دیتا ہے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں مرتیوں سے گھور بری اندکار کی طرحی سے بھی چلوں تو بھی میں بہبیت نہیں ہوں گا آج پرمیشور آپ سے کہتا ہے آپ بہبیت نہ ہو آپ ڈرے مت کیونکہ پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آپ کی یاترہ میں وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے اس طرحی کی وادی میں دوسرا ہم پڑھتے ہیں چوراسی بھجن سہیتہ اس کے چھ آیت میں بھجن سہیتہ ایٹی فور اس کے ورز سکس میں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے وہ ایک آرادنا میں آنند لینے والا ایک بھجن ہے پرمیشور کے پویترستان کتنا نیواثتان کیا ہی پریے ہیں اس کے ساتھ وہ بھجن شروع ہوتا ہے تو وہاں بھجنکار کہتا ہے کہ وہ سیون کی یاترہ کی طرف ہیں پرمیشور کے بھون کی اور یاترہ میں ہے اور کہتا ہے کہ اس یاترہ میں اگر انہیں وہاں پر لکھا ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو بھجنکار پر بھاکا کی گھاٹی میں جاتے ہوئے وہ اسے سوتوں کا ستھان بنا دیتے ہیں یہ بھاکا کی گھاٹی کا ارتو کیا ہے رونے کی طرح ہی آپ کے اور میرے جیون میں the value of weeping کئی بار ہمیں بھی رونا پڑتا شاید آپ روئے ہوں گے شاید آج بھی آپ ایک ایسے انباب میں ہوں گے میں اپنے جیون میں رویا ہوں کئی بار رویا ہوں لیکن پرمیشور نے اس وادی میں مجھے رہنے نہیں دیا اس نے میری وادی کو آند میں بدل دیا میرے ویلاب کو نرطھ میں بدل کر وہی پرمیشور جس نے میرے ویلاب کو نرطھ میں بدلا وہ میرے بھائی میری بہن آپ کے ویلاب کو نرطھ میں بدل سکتا ہے وہ آج کہتا ہے آپ کو رونے کی طرح ہی میں آپ کو وہاں پر ویلاب کر کر بیٹھنے کی اوشکتہ نہیں پرمیشور آپ کے رونے کی طرح ہی کو بدلنا چاہتا ہے بائبل بتاتی ہے وہ رونے کی طرحی سے ہو کر گجرتے ہیں اور اس کو کیا بنا دیتے ہیں سوتوں کا سثان بنا دیتے ہیں آپ کو رونے کی طرح وہاں پر ولاپ کرنے کے آپ کو آوشکتہ نہیں پر مئی شعر آپ کے رونے کی وادی کو آپ کے لئے سوتے کا سثان بنا دے گا اور بائبل بتاتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ بل پر بل پاتے جاتے ہیں رونے کی طرح وادی میں بھی ولاپ کے اس پرستدی میں بھی پرمیشور آپ کو مجھے ہم وہاں بیٹھیں نہیں رہنے رہنے نہیں دینا چاہتا پرمیشور چاہتا ہے ہم آگے بڑے اور ہم بل پر بل پاتے ہوئے ہم سیون میں پرمیشور کے اس درشن کی اور حالیلویہ بائیول بتاتی ہے ان میں سے پرتیک سیون میں پرمیشور کے سنموں کو پستت ہوتا ہے حالیلویہ آپ کو رونے کی وادی میں رہن کر رونے کی وادی میں آپ کو بلاب کر کر آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی عوض شکتہ نہیں کیونکہ پرمیشور آپ کے اور میرے رونے کی وادی کو آنند میں بدلنے والا ہے تیسری بات جو دیکھتے ہیں وہ ہے خوشے کی کتاب دو ادھیائے اس کا پندر آئیت وہاں لکھا ہے کہ پرمیشور وہاں پر ایک آشا کی وادی ایک آشا کی وادی اکور کی وادی کو وہ آشا کی وادی میں بدل دے گا آج آپ نراش ہیں آج آپ دکھی ہیں آج آپ پرشان ہیں آج آپ مصیبتوں سے گرے ہوئے ہیں آج آپ ایسی پرستتی میں ہیں آپ کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے پرمیشور راج آپ سے کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک امید کا دوار کھولنا چاہتا ہے ایک آشا کا دوار کھولنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک ایسا مارگ کھولنا چاہتا ہے جہاں سے آپ آنند کے ساتھ اس میں پرویش کریں میرے بھائی میری بہن مجھے نہیں پتا آپ جیون کے کس پرستتی میں ہیں وہ پہاڑوں کا اور ترائیوں کا پرمیشور ہے اور وہ آج آپ سے کہتا ہے میری بیٹی اگر تو میرے بیٹے اگر تو ترائی سے ہو کر گجر رہا ہے تو آنسوں کی وادی سے ہو کر گجر رہا ہے تو نراشا کی وادی سے ہو کر گجر رہا ہے تو میں تیری موت کی اندکار سے بھری ہوئی ترائی کو میں اسے آشا میں بدلنے کے لیے تیار ہوں کیا آپ پرمیشور پر وشواس کریں گے کیا آپ اس کو بلائیں گے کہ پربو میری سیاترہ میں میرے ساتھ ہو اگر پرمیشور موت کی ترائی کی وادی میں وہ آپ کے ساتھ رہے آپ موت کی ترائی میں ختم نہیں ہوں گے آپ وہاں سے جیونت ہو کر آپ آگے بڑھیں گے آپ بلاب کی وادی میں ختم نہیں ہوں گے آپ بل پر بل پا کر آگے نکل کر آئیں گے آپ نراشا میں ختم نہیں ہوں گے پربو آپ کے لیے ایک مارگ کھولے گا وہ آپ کے لئے ایک آشا کا مارگ کھولے گا آج پربو آپ سے کہتا ہے وہ پربتوں کا اور ترائیوں کا پرمیشور ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی پرستتی وہ آپ کی پرستتی کو بدل سکتا ہے کیول اتنا ہے ہمیں پربو کو بلانے کی اوشکتہ ہے کہ پربو میری ترائی میں چل میری ترائی میں میرے ساتھ ہو لیں اور پربو آپ کے ساتھ آئے گا آپ کے آنسوں کو پہنچ کر آپ کو بل دے گا کہ آپ اس ترائی میں آنسوں کی وادی میں بھی آپ آند منا پائیں آپ کے لئے وہ ایک آشا کا دوار کھولنا چاہتا ہے پربو آپ کو آشش دے اور اس وچن کے دوارہ جب آپ آشش پاتے ہیں آپ اس وچن کو آپ اس سندیش کو دوسروں کے ساتھ بھی سانجی کریں تاکہ وہ بھی آشش پائیں کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاروں اور بہت سے لوگ ہیں بہت سے بھائی بہن پریوار ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج رونے کی طرح ہی سے اندگار کی مرتیوں کے بھائے کی طرح ہی سے نیراشہ کی طرح ہی سے بیماری کی طرح ہی سے ہو کر گجر رہے ہیں اور کون جانے پرمیشور ان سے بات کرے اور وہ پربو کی سامرت کو اپنے جیون میں انبو کر پا ہے پرمیشور آپ کو آشش دے آمین